اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انیننگ لیزیننگ فارمیشن پریفارم سے آج میں آپ کو روڈ اسٹیٹ پورشن کی سینٹر لین اور اسے کوائڈنیٹس کی متعلق بتاؤں گا یہ پورا فارمیڈ میرے پاس بنا ہوا ہے اس میں یا آپ یہ یلو سیلز وغیرہ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جسٹ آپ نے اسٹیٹ پورشن کے کوئی بھی دو کوائڈنیٹ سٹارٹ اور اینڈ والا انپوٹ کرنا ہے آپ پی آئی کا کر سکتے ہیں پی سی پی ٹی پوائنٹ دونوں کر سکتے ہیں اور کرنے کے بعد نیچے یہ آپ کو اس کا بیرنگ آئی ڈسنس کرکلیٹ کر دے گا اور کرکلیٹ کرنے کے بعد یہ نیچے آپ کی پوری کلیشن ساری آ جائے گی جس کے اندر آپ نے انپوٹ اینڈ اسٹیشن دینا ہے کہ آپ کو پاس جون سے انڈ اسٹیشن ہے وہ آپ نے ادھر انٹر کر دینا ہے اس کے بعد لیفٹ اور رائٹ آف سیٹ آپ نے یلو سیل کے اندر ادھر سے انپوٹ کر دینا ہے اور سیڈ کے اوپر آڈ ڈی کا انٹروائل آپ نے دے دینا ہے جتنا بھی انٹروائل کے اوپر آپ کو ان کے یہ کوارڈنیٹس ہو جائے رہا چاہیے تو یہ نیچے آپ کے سامنے سینٹر رائن کے رائٹ اور لیکٹ کے کوارڈنیٹس آ جائیں گے اور سیڈ کے اوپر ایک ٹیبل بنا ہویا ہے جس کی مدل سے آپ آٹوک آٹ کے اوپر بھی پلاٹ کر کے اس کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ اس طریقے سے یہ پروگرام بناؤ گا سب سے پہلے آپ میرا چینل پہ ضرور سبسکرائب کر دیجئے یہ در میں نے لنک دیا ہویا ہے لیٹس آئیڈ کے اوپر آپ اس کو کلک کر کے اگر آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تو جیس طرح یہ پوائنٹ ہے یہ ہے اور یہ در پوائنٹ بھی ہے آپ نے پوائنٹ اے کے اوپر اس کے سٹیشن پہلا دینا ہے یہ آپ کے سامنے بیگمنگ آف پورجیکٹ کوئی بھی آپ کو اس سٹیشن آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ ﷺ کی بھی ادھر سے دے سکتے ہیں پی सی پوائنٹ کے کوائنٹس اگر آپ کے پاس kelnad نہیں ہوئے ہوئے تو یہ نیکسٹ پی آئی جو ہوگی آپ نے اس کے کوائنٹس اس کے اندر سیکنڈ کوائنڈ کے اندر انٹر کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس پی سی پوائنٹ تک کے جتنی بھی سٹیلین جاری ہوگی اس کا آپ نے پی سی پوائنٹ کا اس جگہ پہ iron سٹیشن کے پر دی دینا ہے تو یہ آپ کا سٹیٹ پورشن کے سارے کوائڈنیٹس وغیرہ ایسے کرکلویٹ ہو جائیں گے اسی طرح یہ کرو والا جو نیکسٹ پورشن ہوئے گا آپ سیم تو سیم اسی طرح کر سکتے ہیں پی آئی ٹو پی آئی بھی دے سکتے ہیں پی آئی وان اور پی آئی ٹو کے کوائڈنیٹ اور اسے سٹیٹ پورشن جو جا رہا ہے آپ کا پی سی پوائنٹ آف کرویچر پوائنٹ سے پہلے تک کہ جو پوائنٹس ہوئے گے اندر تک کہ یہ آپ کی کلوگلیشن کر کے دے سکتا ہے تو یہ اسی طریقے سے سٹیٹ پورشن کے اوپر آپ ان کے کوائڈنیٹس اس کے اندر انپوٹ کریں گے اپنے ڈیٹا کے اندر پہلے آپ نے بیگنگ آف پورجیکٹ یہ سرین شاٹ آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے اس کو اوپر آپ کے پاس جو آڈی ہوئے گی زیرو پلس زیری زیرو ہے یہ جی سے آپ کے سٹارٹ ہو رہا ہے وہ آپ نے دے دینا ہے اس کے بعد آپ نے سٹینگ ویلیو کو ادھر انپوٹ کرنا ہے بیگنگ آف سٹینگ 49722.90 اسی طرح اسی پوائنٹ کی آپ نے ناردنگ پوائنٹ انٹر کر دینا ہے یہ آپ کا پاس فرسٹ پوائنٹ اے آ جائے گا اس کے بعد اسی طرح نیکسٹ پی ٹی پی سی پوائنٹ یا پی ای پوائنٹ آپ دیں گے ہم ادھر پہلے پی سی پوائنٹ جو مرپاس ادھر ہے اس کی کوائڈنیٹ دیں گے 51601.5899 اور اس کے بعد اس کی ناردنگ دے دیں گے 151857.238 تو آپ یہ دیکھیں گے آپ کا پاس ادھر جو اس کی کسی پوائنٹ کے جو سٹیشن ہوئے گا وہ ادھر آٹومیٹکلی کلپنیٹ ہو جائے گا اور نیچے آپ کو پوائنٹ ایٹ ٹو بی بیرنگ آ جائے گی پہلے نمبر کو ڈیسیمل بیرنگ اس کے بعد ڈگری منٹ اور سیکنڈ ادھر آٹومیٹکلی کلپنیٹ ہو جائیں گے اور نیچے پوائنٹ اے سے لے کے پوائنٹ بی تک کا ڈسنس آپ کے پاس کلپنیٹ ہو جائے گا تو یہ آپ ادھر اس طریقے سے پلان کے اندر دیکھ سکتے ہیں ٹو ون فائی نائن پوائنٹ ایٹ فائی زیرو یہ ہم نے اس کی کوائنٹ دیئے تھے تو اس کا اسٹیشن ادھر کلپنیٹ ہو گیا ابھی ہم اس کے درمیان وارد جتنا سٹیٹ پورچن ہے اس کی کلپنیٹ اس پی سی پوائنٹ تک کر سکتے ہیں آپ ادھر پی ٹی پوائنٹ بھی ادھر دے سکتے ہیں آپ ایکسل کے اوپر آ جائیں اور ادھر سے جو ہم نے پی سی پوائنٹ ادھر دیا تھا اس کے یلو سیل کو آپ ادھر سے ریس کرتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے جو ہمارے پاس پی آئی پوائنٹ کے کوائنٹس ہیں ادھر فائیو ٹو تھری ٹو کوائنٹ ایٹ زیرو اس کی اس چینگ اور اس کے بعد اسی طریقے سے اس کی جو نارتنگ آپ کے پاس اس کی ویلی ہوئے گی وہ آپ نے ادھر سے اس کو انٹر کر دینا ہے آپ انٹر کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس بیرنگ سیم تو سیم وہی آئی ہے جو ہمارے پاس تھی اور ڈسٹس سے چینج ہو گیا اور اینڈ پوائنٹ کو اوپر ڈسٹس ہے وہ در سے چینج ہو جائے گا ڈسٹس تھا تو یہ ہمارے پاس ادھر ڈسٹس آ جائے گا ابھی اپنے پی سی پوائنٹ ادھر اینڈ پوائنٹ اس کا انٹر کر دینا ہے اور ادھر تک آپ نے سٹیٹ پورشن کے کوائنٹ کو کلکلیٹ کرنا ہے یہ اس پوائنٹ تھا کہ ادھر بیگننگ آف پوائنٹ سے لے کے اور پی سی پوائنٹ تک کا جو سٹیٹ پورشن ہوئے گا اس کی کوائنٹ سی کلکلیٹشن آپ کا پاس ادھر ہوئے گی پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی کے ساپ سے نیچے یہ آپ یہ دے سکتے ہیں انپورٹ اینڈ اسٹیشن ہے آپ نے ادھر اینڈ اسٹیشن کے اوپر جو بھی آپ کا پی سی اسٹیشن ادھر آ رہا ہے وہ آپ نے ادھر دے دینا ہے آپ دیں گے تو یہ کیونکہ آپ کی ڈیز جتنی بھی جا رہی ہیں یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں یہ میں نے پورا ٹیبل بنائے ہوئے اینڈ تک یہ ادھر تک آپ کو کلکلیٹ کر کے دے گا اس سے آگے کی یہ کلکلیٹشن اس پوائنٹ کے اندر نہیں کرے گا تو یہ ہمارے پاس پی سی پوائنٹ ہے ٹو پلس وان فائیف نائن پوائنٹ ایٹ سیکس تو یہ میں ادھر انٹر کر دوں گا ٹو پلس وان فائی پوائنٹ ایٹ فائیف زیرو ادھر سے میں نے انپوٹ اینڈ اسٹیشن کر دیا ہے یہ ہمارا پی سی سٹیشن ہے تو ابھی آپ کے پاس جو ہمارے پاس کوارڈنیٹس اس کی کلکلیٹ ہوئیں گے وہ ہمارے ادھر پی سی پوائنٹ تک کہ کلکلیٹ ہو جائیں گے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر دیدہ سے انٹرویل وغیرہ اس کا دیا گیا ہے پا فائیو میٹر کا میں اس انٹرویل تھوڑا اس کے فٹی میٹر کر دیتا ہوں کرنے کے بعد میں نیچے آپ آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ٹو پلس وان فائیو زیرو تک کہ اس نے کلکلیشن کی یہ اس سے آگے اس نے آؤٹ آف اسٹیشن بتا دیا ہے تو ادھر آپ نے اسی طریقے سے انڈ اسٹیشن ادھر آپ نے انٹر کر دینا ہے جو بھی آپ کا انٹرویل جدھر تک جا رہا ہوگا ادھر تک کہ یہ کوائنٹس آپ کو کلکلیٹ کر دے گا اور اس سے آگے آپ کو یہ آؤٹ آف اسٹیشن یا آؤٹ آف رینج یہ آپ کو بتا دے گا تو اسی طریقے سے یہ آپ نے اس کے انپوٹس کر دینا ہے آپ یہ یلو سائل لیفٹ اور رائٹ سائٹ دے سکتے ہیں لیفٹ سائٹ کے لیے آپ نے آف سائٹ مینس کے اندر دینا ہے جتنا بھی آف سائٹ آپ دیں گے مینس ٹوانٹی فائیو تو یہ آپ کے لیفٹ سائٹ کے کوائنٹ ادھر کلکلیٹ ہو جائیں گے اس اسٹیشن انٹرویل آپ ادھر سے جتنا بھی چینج کرنا چاہتے ہیں وہ آپ چینج کر سکتے ہیں ٹوانٹی فائیو کی اوپر اور اسی طریقے سے رائٹ سائٹی جو آپ کے پاس کوائنٹ سوئیں گے جو آپ چینج کرنا چاہیں گے ٹوانٹی فائیو میٹر یا ٹوانٹی فائیو میٹر اس کے اوپر یہ آپ کو اس کی کردے گا آپیں اس سے اگر خیار رکھنا ہے جب آپ نے لیفٹ سائٹ کا اف سائٹ دینا ہے وہ آپ نے مینس کے اندر دینا ہے اور رائٹ سائٹ کا اف سائٹ اپنے ادھر پلس کے اندر دینا ہے تو یہ آپ کے نیچے جو ٹیبلز بنے مئے کالیم رائٹ اور لیفٹ انٹرویل آرڈی انٹرویل بھی آپ ادھر سے چین کر دیں گے فرسٹ آرڈی آپ کے پاس ادھر سے سٹارٹ آرڈی کو پر جو آپ نے لکھی ہوگی وہ آئے گی اور اس کے بعد آپ کا جو اتنا انٹرویل ہوئے گا اس کے بعد اس کے حساب سے ادھر سے آرٹومنٹیکلی وہ نیچے اس کے انٹرویلز وغیرہ کلکلوئیڈ کرتا جائے گا یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کے انٹرویلز وغیرہ ادھر انٹر کر سکتے ہیں جتنے دینے یہ فائل میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر راہ دوں گا جس کی مطلب سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنا کام بہت ہی سانی کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ نے اس کے خیار رکھنا ہے کہ یولو سیل کے اندر جو ادھر بنے ہوئے ہیں اس کے اندر آپ نے ادھر سے جسٹ انپوٹ کرنا ہے اور انپوٹ کرنا ہے اور اس کے بعد کوئی ڈیٹا آپ نے اس کے اندر اضافی نہیں دینا اور آپ ادھر سے اینڈ پوائنٹ اپنا دیں گے وہ آپ کو ادھر آپ کے انڈ اسٹیشن تاک کا کوارڈنیٹ کلپولیشن کر دے گا تو یہ آپ کے سامنے یہ پورا ایک سمپل سا اور بہت اچھا پرغام ہے اس کو آپ اپنے فائل کے اندر ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پی سی کے اندر رکھ لیں اور اپنا کام ایزیلی کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے آٹوکیڈ کے اندر پلاٹ کرنا ہے کہ میں میں نے فارمیٹ بناوایا آپ میں اس کو کپی کرتا ہوں کپی کرنے کے بعد آٹوکیڈ کے اوپر آپ آ جائیں نیو فائل کے اوپر کلک کر کے نیجھے در میں پولی لین لگاتا ہوں لگانے کے بعد میں پیسٹ کر دوں گا اس کے بعد زوم ایکسچینڈ کر دیں آپ یہ آپ دیک دیکھیں گے یہ آپ کے سارے پوائنٹس در ڈر ہو گئے ہیں اور وہ آپ پوائنٹ کو کلک کریں گے تو سارے پوائنٹس آپ کے سامنے شو بھی ہو جائیں گے اسی طریقے سے یہ آپ کے لفش آئٹ کے پوائنٹس ہیں ان کو آپ ادر سے کاپی کر کے آٹوکیڈ کے اندر اس کا کلر اور چین کر کے پیسٹ کر سکتے ہیں اس کی فائل بنا سکتے ہیں اس کو ازیلی چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ مر پاس لفش آئٹ کے کوئرنیٹس آگے ہیں مر پاس ادر جو ہم نے اس کا انٹرول دیا تھا ڈسنس آپ کے سامنے آٹوکیٹ کے اوپر ادھر پلاٹ ہو جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سیدھر سینٹر لائن رائٹ اور لیٹ سائٹ دونوں چینج ہو گیا ہمارے پاس سیدھر رائٹ سائٹ کا آف سائٹ ہم نے ٹوئنٹی فائی میٹر اور لیٹ سائٹ کا فیفٹین میٹر دیا ہوا تھا اسی طریقے سے وہ آٹوکیٹ کے اوپر پلاٹ ہویا ہے جس میں ففٹی ففٹی دونوں کے آف سائٹ کار دیتا ہوں اور کرنے کے بعد اس کی کوارڈنیٹ سے آٹوکیٹ والے اس کو میں ادھر سائٹ تک سیلیک کر کے کپی کر کے پیش کروں گا تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں گے کہ وہ ادھر ففٹی ففٹی میٹر کے اوپر ادھر وہ ڈراؤ ہو جائیں گے آٹوکیٹ کے اوپر یہ جس میں آپ کو اس کو بتا رہا ہوں طریقہ کا یہ اس طریقے سے یہ کام کرتا ہے آپ اس کو کراس چیک کر سکتے ہیں آٹوکیٹ کے اوپر بہت ہی سیمپل اور بہت ہی ایزی پرگام ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر دیجئے میرے چین ہیں کہ یہ ففٹی ففٹی میٹر کے اوپر ہم نے اس کے آف سیٹ لگائے ہیں تو یہ سینٹر لین سے اسی طریقے سے یہ ہمارے آف سیٹ ادھر چین ہوتے جائیں گے جتنی جتنی آف سیٹ کے اوپر آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں چین کرنا چاہتے ہیں جو انٹرویل اس سیشن کا آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے اس کو ایزیلی ان یولو سیل کے اندر آپ نے جسٹ اوپر سے ڈیٹا انپوٹ کر کے اور اس کے کوارنیر وغیرہ ایزیلی کر دینا ہے آپ نے سیشن انٹرویل جتنی اتنے کوئی پر بھی آپ کو چاہیے وہ آپ ادھر سے اس کا انٹرویل آر ڈی کا انٹرویل بھی چین کر سکتے ہیں اور اس کے آف سیٹ وغیرہ بھی چین کر کے ایزیلی اپنے اس کا پرینڈ نکال کے اور فیلڈ ورک کے اوپر آپ استعمال کر سکتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بہت ہی آسانی کے ساتھ جسٹ ڈیٹو کو یوز کر سکتے ہیں اور اپنے استعمال میں لے کر آ سکتے ہیں تو یہ آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ ہنڈرڈ نیٹ فٹ کے اوپر بھی آف سی اس کے لگا دیئے ہیں مختلف تو یہ آپ جتنی جتنی اف سیٹس اوپر لگاتے جائیں گے یہ آپ کے سامنے سیم تو سیم اسی طرح ہوتا جائے گا اور اسی طریقے سے آپ کے اف سیٹس وغیرہ ادھر سے چین ہوتے جائیں گے آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کے اندر ورکنگ کرنی ہے اس کے لیفٹ سائٹ رائٹ سائڈ کے جتنی بھی آف سیٹ آپ جسے چینج کرنا چاہتے ہیں اسٹیشن کا انٹرویل جو بھی آپ چینج کریں گے وہ آپ نے ادھر سے اس کو انپوٹ کرنا ہے آپ ایک میٹ اندر بھی دیں سکتے ہیں ایک سینتی میٹر کی اندر بھی ایک میلی میٹر کی اندر بھی آپ اس کو دیں سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے انپوٹ انڈ اسٹیشنٹ کرےنا ہے جو بھی آپ کا انڈ اسٹیشن پی سی پونٹ آ رہا رہا ہے تو وہ آپ نے اندر minesٹر کردینا ہے تو یہ آپ کے سو کہ کمنٹس سارے کلپلیٹ اسی سامنہ ہوتے جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سایڈ کوپس کی کلپلیشن ہوئی ہے یہ اس کو کلرز وغیرہ چینج کر کے اس کو ہائیڈ کردیتا ہوں آپ نے اس کو آن کرنا ہو تو آپ اس کے ادھر سے کلر چینج کر کے کلپلشنز کو آپ ادھر سے چیک کر سکتے ہیں اور اس کی شیٹ خود بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں اس سے پہلے بھی میں آپ کو دو تین قسم کے کوائی نیٹس کے فارمیٹ اپلوڈ کر چکا ہوں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس کے اندر ویڈیوز کو دیکھیں اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اللہ حافظ